ایک سندر صویرے سوریہ ادھر سے پہلے ایک مچھوارا ندی کے اور چل پڑا کنارے پر اس کے پیل کے نیچے کچھ محسوس ہوئے اور وہ چھوٹا سا تھیلہ پتھروں کا نکلا اس نے اس تھیلے کو اٹھایا اور اپنے جال کو ایک طرف رکھ کر سوریہ ادھر کا انتظار کرنے کے لیے کنارے پر بیٹھ لیا وہ سوریہ ادھر کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے دن کا کام شروع کر سکے وہ آلسائی طریقے سے تھیلے سے ایک پتھر نکال کر پانی میں پھینکنے لگا پھر اس نے دوسرا پتھر پھینکا اور پھر ایک اور کچھ اور کرنے کے ابحاب میں اس نے ایک ایک کر کے سبی پتھروں کو پانی میں پھینک دیا دھیری درے سورج پھوگا اور روشنی ہو گئی تب تک اس نے اپنے سبی پتھروں کو پھینک دیا تھا سوائے ایک کے آخری پتھر اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا دن کی روشنی میں جب اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے تو اس کے دکھ کی سیما نہیں رہی وہ ایک رتن تھا اندکار میں اس نے ایک پورے تھیلے بھرے رتنوں کو پانی میں پھینک دیا تھا اس نے انجانے میں کیا کھو دیا تھا پشتاوے سے بھرے ہوئے اس نے خود کو کوسا اس نے رونے اور چلانے کی کوشش کی منوسی سے پرے وہ دکھ کی وجہ سے بلکل ہی پاگل ہو گیا اس نے انجانے میں ایسی سمبتی پر پاورک دیا تھا جو اس کی زندگی کو کہیں گناہ سمرت کر سکتی تھی لیکن اجیانتہ اور اندکار کے چلتے اس نے گھو کھو دیا پھر بھی ایک طرح سے بے بھاگشالی تھا ابھی ایک ہیرہ باقی تھا پرکاش اس سے پہلے ہی آ چکا تھا جب اس نے اسے بھی فینک دیا ہوتا عام طور پر ادھکانش لوگ کتنے بھی بھاگشالی نہیں ہوتے چار اور اندکار ہے اور سمیں بیٹ رہا ہے سورج ابھی تک اگا نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہی جیون میں سوی قیمتی رتن پر بات کر دی ہیں جیون ایک بشال خزانہ ہے اور منشے اس کا اور کچھ نہیں کرتا سوائے اسے بے فکری سے پھینکنے کی ہمیں جیون کی مہتوکانشا کو سمجھنے کا سمیں ہم نے برباد کر دیا رہیسے، سکھ، موکش، سورگ سب کچھ کھو گیا ہے اور جیون بیٹ چکا ہے ہمارے پاس ابھی بھی سمیں ہے جیون کی انمول رتنوں کو سہی اپیوک کرنے کا جس کے باوجود کہ ہم نے کچھ کھو دیا ہے ہمیں ابھی بھی موقع ہے اور ہمیں اس کا سہی اپیوک کرنا چاہیے نمست